اسلام علیکم دوستو آج میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی زبردست بزنس آئیڈیا لے کر آئی ہوں جسے آپ دس ہزار سے بھی شروع کر سکتے ہیں بیس روپے خرچہ کریں اور کم از کم سو بیس سے یہ کام شروع کریں آپ کو سو بیس سے اتنا رسپونس ملے گا پہلے آپ ہزاروں میں جائیں گے پھر آپ لاکھوں میں جائیں گے جس طرح آپ کا کام چلتا جائے گا ویسے ہی منافع ہوتا جائے گا اگر میں کہوں آپ بیس ہزار لگائیں اور ایک لاکھ کمائیں تو یہ بلکل گلت نہیں ہوگا میں آپ کو اس ویڈیو میں ایسا طریقہ بتاؤں گی جسے آپ نے پیسہ کمانا ہے میں آپ کو آنے والی ویڈیوز میں ایسے ایسے کاروبار بتاؤں گی جس سے آپ مہانہ لاکھوں کمائیں گے وہ بھی بینہ پیسوں کے اس سے پہلے میں آپ کو آج کے ٹوپک کے بارے میں گائیڈ کرتی ہوں آج کا بزنس آئیڈیا آپ کی زندگی بدل دے گا آپ یہ کاروبار گھر کے ایک کمرے یا گھر کے کسی کونے سے بھی شروع کر سکتے ہیں یہ بزنس مرد شروع کر سکتے ہیں خواتین اور بچے بھی شروع کر سکتے ہیں اور اس پروڈیکٹ کی ڈیٹیل کے ساتھ یہ پروڈیکٹ کہاں سے لینی ہے کیسے اس کو تیار کرنا ہے یہ تمام ڈیٹیل آپ کو اس ویڈیو میں دوں گی ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو پریس کر لیں دوستو شہر پتوگی پاکستان کا وہاں شہر ہے ایشیا کی سب سے بڑی نرسری کا عزاز رکھتا ہے ایشیا کی سب سے بڑی نرسری آپ کے ملک پاکستان اور شہر پتوگی میں ہے یہ نرسری دن با دن بڑے پیمانے پر وسیع ہوتی جا رہی ہے یہاں پر جتنے بھی لوگ رہتے ہیں سب لوگوں کے پاس گاڑیاں ہیں بنگلے ہیں جب وہ گاڑی سے اترتے ہیں تو مٹی کے ساتھ مٹی ہوتے ہیں گاڑی بنگلے اسی کاروبار سے آئے ہوتے ہیں پتوگی کے لوگ کوئی بھی کاروبار کرنے سے پہلے اس کاروبار کو ترجیح اس لیے دیتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ایک بیج جس کی قیمت دس سے بیس رپے ہے اور وہ بدلے میں اچھا خاصا منافع دیتی ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو یہی بتانا ہے کہ ایگری کلچر کام سے آپ لوگ لاکھوں رپیا کیسے کما سکتے ہیں اس کی تیاری کے لیے آپ کو بیج پلاسٹک تھالی سیڈنگ ٹری اور بھی اس میں بے شمار چیزیں استعمال ہونے والی ہیں آپ نے سب سے پہلے سیڈنگ ٹریز لینی ہے ایک ٹری میں دو سو اٹھاسی کھانے ہوتے ہیں ایک ٹری میں دو سو اٹھاسی بولز ہوتے ہیں جن میں آپ بیج لگائیں گے آپ نے صرف پانچ ٹری لینی ہے تو آپ کے پاس چودہ سو چالیس کھانے بن جائیں گے اگر آپ کو ایک پیس تین رپے میں پڑتا ہے آپ چودہ سو چالیس پیس لگانے کے بعد ایک پیس کو سو یا دو سو میں بیچیں گے تو بات کہاں پر جائے گی پانچ آپ کی ٹری ہو گئی اس کے بعد جو آپ نے اس میں ڈالنا ہے وہ ہے کوکوپیڈ کوکوپیڈ ایک مٹی نما جسے فورٹی لائزر بھی کہتے ہیں اس کا کام بیج کو نشا نما دینا ہے جتنے بھی مہنگے بیج ہوتے ہیں اس میں کوکوپیڈ استعمال کیا جاتا ہے آپ نے ان خانوں میں کوکوپیڈ کی ایک لیل لگانی ہے اس کے بعد پھول کا سبزی کا جو بھی پودا آپ نے لگانا ہے اس کے اوپر آپ نے اس کا بیج رکھنا ہے اس کے بعد پھر سے آپ نے اس کے اوپر بریق سی لیا لگا دینی ہے یہ کام کرنے کے بعد آپ نے ٹری کو رکھ دینا ہے سردیوں میں انہیں مسئلہ ہوتا ہے اور گرمیوں میں انہیں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوتا پانچ ٹری اور ایک تھیلی میں پندرہ سے بیس بیج ہوتے ہیں پچاس تھیلی کے ساتھ ایک ایسا پیکٹ جس میں ہر قسم کی سبزیوں کے بیج ہوتے ہیں ساتھ کوکوپیڈ جو کہ پانچ کیلو ہوگا پورا بندل آپ کو ملے گا ساتھ ہزار نو سو نونانوے رپے میں یہ تمام چیزیں آپ اپنے گھر بیٹھے بات سانی حاصل کر سکتے ہیں پندرہ سے بیس دن کے اندر یہ پودا تیار ہوتا ہے جب یہ تیار ہو جائے تو آپ نے اس کو نکال کر کسی بھی گملے میں لگا دینا ہے جب آپ کا پودا تیار ہو جائے تو آپ کسی بھی سوسائٹی والے سے بات کر کے سیل کر سکتے ہیں آپ ان تمام پلانٹس کو اون لائن بھی سیل کر سکتے ہیں آپ اپنی ایک شوپ بھی بنا سکتے ہیں آپ ایک نرسری بنا کر بھی لاکھوں کو ما سکتے ہیں اس بزنس کو خواتین بھی کر سکتی ہیں اور یہ بہت ہی منافع والا بزنس ہے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو آپ سے گزارش کرتے ہیں چانل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے